انفو فور پیشنٹ جو گلوب ہے اس کو مسلسل ویٹ رہنا ہے اگر یہ ڈرائی ہو جائے گا تو یہ پرابلم کر سکتا ہے تو یہ جو مسلسل پانی جو کہ گلینڈز پریڈیوس کرتے ہیں اور ہمارے پردے کے بلنک ہونے کے ساتھ یہ ہمارے گلوب کو گیلا رکھتے ہیں تو یہ پانی چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعے جس کو کنالیکولائی کہتے ہیں اس میں سے ڈرین ہوتا ہے ڈرین ہو کے ایک تھیلی ہوتی ہے جس کو ہم لیکریمل سیک کہتے ہیں اور لیکریمل سیک سے یہ ایک ڈکٹ ہوتے جس کو نیزو لیکریمل ڈکٹ کہتے ہیں اور وہ ہمارے ناک کے اندر کھوٹی ہے تو مسلسل آنک کا پانی ناک کے اندر ڈرین ہو رہا ہوتا ہے جو ہمارے سائنیسز کی سیکریشنز کے ساتھ سٹمک کی طرف جاتا ہے یہ تو ہے نورمل میکنکس ایکشن مثال کے طور پر چھوٹے بچوں میں پدہشی طور پر یہ جو ٹیئرز یا آنسو یا پانی ڈرین کی نالیاں بہت تنگ ہوتی ہیں تو چھوٹے بچوں میں اکثر یہ ایک کومن پرابلم ہوتا ہے اس کا بڑا آسان حال ہوتا ہے آئی سرجن کیا چونکہ یہ پرابلم آئی میں ہوتا ہے آنک سے پانی بہتا ہے تو پیشنٹ رپورٹ کرتے ہیں آئی سرجن کو تو چھوٹے بچوں میں وہ چونکہ نالیاں تنگ ہوتی ہیں تو اس کو مساج یا اس کو واش کرنا یا اس کو پروبینگ سرنجنگ کرنی وہ ایفیکٹیو ہوتا ہے تو بڑوں میں ناک کی کچھ مسائل ہوتے ہیں جو کہ یہ نالی بند کر دیتے ہیں لائی کسی کو نیزل پولپس بن گئے ہیں نیزل پولپس بننے سے وہ ناک چوک ہو جائے گا اور جو آنک کا پانی ناک میں ڈرین ہوتا وہ نالی بند ہو جائے گی اگر خدا نہ خواستہ کسی کو چوٹ ہو گیا ٹراما ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو فیس کی ہڈی فریکچر ہوئی ہے اس میں وہ نالی بند ہو گئی ہے یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کوئی گروت یا کوئی ایسی ریسولی بند ہو گئی ہے اس نے وہ نالی بند کر دی ہے تو جب بھی کسی بھی پیشنٹ کو ایک آنک سے یا دونوں آنکھوں سے مسلسل پانی آئے نمبر گوان ایک تو آپ نے ای این ٹی کے ڈاکٹر کو اس کا معاینہ کرنا منڈیٹریہ ضروری ہے ہائی کے ڈاکٹر کو بھی دیکھنا ضروری ہوتے ہیں لیکن اگر یہ کنٹینوس وارٹرنگ آنکھ سے ہو رہی ہے تو ای این ٹی ایکزیمنیشن میں ڈیٹری ہے ایک تو یہ میرا میسیج ہے آپ کے دیئے جیسے میں نے آپ کو بتایا تو مریض کو کامپلیٹ کیا ہوئی کہ وہ جب بھی بلنک کرے گا اس میں آنکھ میں پانی کٹھا ہو جائے گا تو جب مسلسل وارٹرنگ رہتی ہے تو پیشنٹ کا ویگن کیلئے نہیں ہوتا اسے بار بار آنکھ کو رب کرنا پڑتا ہے ساف کرنا پڑتا ہے بہت ہی انوائنگ سمٹم ہوتی ہے ایسے مریض یہ آئی سرجن کو رپورٹ کرتے ہیں اور آئی سرجن ان کے اسیسمنٹ کرتے ہیں اور اس اسیسمنٹ میں اس کے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں معاینہ کرنے کے اس کے بعد کچھ پریکٹیکل سٹیپس وہ آئی سرجن کرتے ہیں وہ اس کی سرنجی کرتے ہیں پروبنگ کرتے ہیں ایک زیٹ سائٹ آف اپسٹرکشن یا بلوکیچ وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور اگر پروبلم مریض کی وہ تھیلی جس کو ہم لیکریمنٹ سیک کہتے ہیں اور وہ نالی جسے لیزر لیکریمنٹ ڈکٹ کرتے ہیں اگر یہاں پہ پروبلم ہوگا تو ایک آپریشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈی سیا یا آم اس کو ہم الیبرویٹ کریں تو ڈیکرو سسٹور این ناوست میں یہ ماضی میں آئی سرجن اس کو آپریٹ کرتے تھے ابھی بھی یہ پروبلم آئی کا ہے تو آئی کا ڈاکٹر ہمارا جوائنٹ وینچر یہ ہوتا ہے کیونکہ پیشنٹ کی جو لیشی ساری سیسمیٹ ہوتی ہے وہ آئی سرجن کرتا ہے اور اگزیکٹ سائٹ آف بلوکیج وہ اس میں ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور اس کو آج کل ہم جدی طریقے سے ہم آپریٹ کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں انڈوسکوپک ڈیکرو سسٹور ناوست میں یا ان سمال ورڈز آپ کہیں ای ڈی سی آر این ٹی سرجن کے لیے کیسے ہے کہ ہم لوگ چونکے ایکسپرٹ ہوتے ہیں انڈوسکوپک سائنس سرجری میں اور ہم ناک اور سائنسز کے کافی مسائل کو کیمرے کی مدد سے حل کر سکتے ہیں تو ہم جو ای ڈی سی آر کرتے ہیں اس میں ہم اس تھیلی کو جہاں پہ ابسٹرکشن ہو یا نیزو لیکریمل ڈیکٹ میں ابسٹرکشن ہو ہم اس کو ناک کے ذریعہ پروچ کرتے ہیں وہ جگہ بناتے ہیں سیک کو ایکسپوز کرتے ہیں اور اس کو بائی پاس کر دیتے اس بلوکیج کو جو ای ڈی سی آر ہے یہ انٹی سرجن انڈوسکوپک کے لیے کرتا ہے یہ انتہائی سمارٹ آپریشن ہے ہوتا مکمل بیہوشی میں ہے اور اس کے لیے باہر کسی قسم کا کوئی کٹن نہیں لگتا مریض کو ڈیکس کیا جاتا ہے یعنی کہ اگر مریض بیہوشی کے چار سے چھے گھنٹے کے بعد گھر چلا جاتا ہے واکیون ہوتا ہے ناک میں کوئی ڈریسنگ نہیں رکھنی پڑتی بلیڈنگ نہیں ہوتی اور اس کے فوری طور پر ریزلٹ ہوتے ہیں اور پیشنٹ کو فوری طور پر اس کا پرابلم سالو ہو جاتا ہے جو ای ڈی سی آر ہے انتہائی سیکسسفل آپریشن ہے اور اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں اور مریض کا یہ پرابلم ایڈوسکوپک کے لیے اچھے طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے جسے ہم ڈیکروسسٹائٹس نہیں پڑتی ہے جسے ڈی سی آر ڈیو کرتے ہیں تو ہم یہ ایسسٹڈ اپنے آئی سرجن کالیگ کو ہم ساتھ ملاتے ہیں کیونکہ آنکس ریلیٹڈ جی طرح بھی کام ہوتا ہے وہ آئی کا ڈاکٹر کرتا ہے اور جو جی طرح بھی ورک ناٹ میں ہوتا ہے کوئی انڈسکوپک لی یہ انٹی سرجن کرتا ہے جو اپی فورا کی شکایت ہے یہ زیادہ کاملی چھوٹے بچوں میں ہوتا ہے جو بچے پیدا ہوتا ہے تو ان کی یہ کنیلکولائی جا نالیاں جو آنسو یا پانی ڈرین کرنے نالیاں انتہائی چھوٹی ہوتی ہیں اور سم ٹائب اس میں آئی کی کچھ سیکریشنز اس میں چلی جائیں تو وہ کنیلکولائی بلوک ہو جاتی ہے ان چھوٹے بچوں میں سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی آئی سرجن اس کو واش کر دیتا ہے یا سرنجن کر دیتا ہے اور اس کے بعد پیرٹس کو دوائس کرتے ہیں اس کا مساج کریں اور جو جو بچہ بڑا ہوتا ہے جو نالیاں کا سائز بھی بڑا ہو جاتا ہے اور یہ پرابلم سارٹوٹ ہو جاتا ہے لیکن بڑوں میں اس میں کوئی نہ کوئی پیچھے اس کے کوئی پرابلم ہوگا جس کی وجہ سے یہ نالی بلوک ہوتی ہے بوسٹ کومن وجہ نیزل پولپس ہو سکتے ہیں کوئی رسولی ہو سکتی ہے اور ٹرومیٹک وجہ اکثر ہوتی ہے یعنی کہ چوٹ لگنے کے وجہ سے فیس کی ہڈی فریکچر ہوگی اور اس میں نالی بلوک ہوگی یا کچھ ایسے سرجیل کے پرسیجر جس میں لیٹر لیزل وال پر کام کیا جائے تو اس میں بھی یہ نالی بلوک ہو جاتی ہے تینکیو بیری مچ